خوصحال جندگی بھی جیتا ہے گیتا میں ابھی بھگوان شری کشنا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کرم ہی پردان ہے اور کرم ہی سب سے بڑی پوجا بھی بتائی ہے بسرتی آپ کسی پرانی کو مرنے سے بچا لیتے ہیں تو بے اچھا کرم بن جاتا ہے اور ابھی کسی کی جندگی کو آپ چھین لیتے ہیں تو بے ککرم پاپ میں بدل جاتا ہے اور برا کرم بن جاتا ہے بندو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کا اچھا کرم ہی آپ کا کل سو بھاگ بن جاتا ہے اور آج کا برا کرم ہی کل کا در بھاگ بن جاتا ہے تو بندو ایسا ہی کچھ اس کہانی میں ہوا ہے پرانتو ان سادو میں یہ خوبی تھی کہ سریر سے کمجور ہونے پر بھی تپسیا کرنے کی بہت سکتی تھی بے سنت تپسیا کرنے بیٹھ جاتے تو دو دو دن اپنی جگہ سے اٹھتے بھی نہیں تھی کہنے کا مطلب ہے بے گرو سس بہاں پڑے آنند سے رہ رہے تھے دوستو ایک دن دن وہ سنت جی تپسیا میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سنت کے لیے کچھ دماغ میں جھٹکا سا لگا اور انہوں نے دیکھا کہ آج سے سات دن کے بعد میں یعنی آٹھ بے دن ہماری ایک سس کی موت ہو جائے گا تو بے سنت بہت دکھی ہوئی پھر انہوں نے اپنے اس سس کو بلایا جس کی آٹھوے دن موت ہونے والی تھی اور کہا بیٹا اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور آٹھوے دن تم آ جا جا بندو بے سس کہنے لگا جیسی آ گیا گردیو ہمارا بیو کچھ من کر رہا ہے گھر جانے کے لیے تو سنت جی بولے ہاں بیٹا تم گھر چلے جاؤ اور آٹھوے دن تم ہمارے پاس میں آ جا جا دوستو بے سس گھر کے لیے چل دیا جس کی آٹھوے دن موت ہونے والی تھی جب بے سس بہت دور تک نکل گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ندی کے کنارے پر ایک چیٹیوں کا چھنڈ ہے بے بہاں کھڑے ہو کر کہ وہ چھنڈ کو دیکھنے لگا کیا دیکھ رہا ہے کہ بے چیٹیاں چمین کے اندر گھس جاتی ہیں اور پھر باہر نکل کر کے آتی ہیں اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں اور پھر کبھی کبھی اپنے مارک کو بدل دیتے ہیں یہ دیکھ کر کے اس سس کے لیے بہت آنند آنے لگا پھر اس نے دیکھا کہ ندی کا پانی اوپر کے لیے بہت دیری سے بڑھ رہا ہے اس نے سوچا گر اسی طرح پانی بڑھتا رہا تو بے ساری چیٹیاں جل میں بہ جائیں گی اور مر جائیں گے دوستو پھر اس سس نے اپنے بستر اتار دیئے اور ان چیٹیوں کے جھنڈ کے چاروں مٹی کا ایک اونچا سا گھیرہ بنا دیا یعنی پانی آئے اور گھیرہ کے چاروں اور سے وہ نکل جائے اور ان کی جان بچ جائے اتنا کرنے کے بعد میں وہ سس اپنے گھر کے لیے چلا گیا ادھر وہ گرو جی اپنی کٹیاں پر ایک ایک دن گننے لگ دوستو سات دن بیتیت ہو گئے گرو جی بہت دکھی ہو رہے ہیں ادھر جب آٹھوہ دن آیا تو اس سس نے سوچا گرو جی نے آٹھوے دن ہمیں بلایا ہے اب ہمیں گرو جی کے پاس جانا چاہیے اپنے ماتا پتا سے آگیا لینے کے بعد میں وہ سس اپنے گرو جی کے آسرم کی اور چل دیا ادھر آٹھوے دن گرو جی بڑا اداس بیٹھے ہوئے تھے اور بیچار کر رہے تھے کہ آج ہمارے سس کی موت ہو گئی ہوئی دوستو کچھ سمیں کے بعد میں وہ سس سے گرو جی کے پاس میں آیا ہے گرو جی نے آتا ہوا جب سس کو دیکھا تو وہ بہو چنکے سے رہ گئے پھر گرو جی نے اس سس کو پاس میں بیٹھا لیا اور اس سے ایک بات پہنچی بیٹا کل تو